کاریب ڈھائی سالوں سے سیماؤ پر شانتی کے بعد بیتی رات پاکستان نے ایک بار پھر سے سیز فائر یعنی کہ یود ویرام کا اولنگن کیا ہے اور اس سمیں یہ بولا چک گاؤں ہے ارنیا سیکٹر میں جہاں پر پاکستان کی ناپاک حرکت کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر جو لوگ ہیں جو ان کی سمپدہ ہے اسے نقصان پہنچا ہے اور یہ دیکھئے یہاں پر یہ وہ گھر کے مالک ہے جن کے گھر میں شیلنگ ہوئی اور یہ نقصان ہوا ان کے گھر کو دیکھیں اگر آپ تو یہ وہ موٹر شیل کا پوشن ہے جو کی پیچھے لیفٹ آؤٹ ہے یعنی کہ جو رہ گیا ہے اور بیتی رات جو موٹر شیلنگ ہے وہ پاکستانی رینجز کی طرف سے کی گئی اور دیوار کا دیکھئے مکھے جو حصہ ہے وہ ٹوٹ کر گر گیا ہے اور یہ ان کی رسوئی ہے اور گنیمت یہ ہے کہ اس سمیں جب یہ فائرنگ کی گئی اس رسوئی میں کوئی موجود نہیں تھا اندر کا نقصان اگر آپ دیکھ پائیں گے تو یہ ریفریجریٹر آپ دیکھئے بری طرح سے شتگرست ہو چکا ہے اور باقی کا اگر آپ رسوئی کا حال دیکھیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیول ایک موٹر شیل جو ہے وہ اس گھر کے باہر گرا ہے اور اس کا ایمپیکٹ دیکھئے کتنا خوفناک تھا کہ دیواروں پر سپلنٹر کے مارکس بنے ہوئے ہیں اور اندر کا سامان پورے کا پورا ڈیمیج ہو چکا ہے یہاں اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ دیکھئے کہ ریفریجریٹر اور جو برتن رکھے گئے تھے ان کی کیا ستھیتی ہے برتنوں میں چھید ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ کی کتنے آپ یہ کہیں کہ سپلنٹر جو تھے وہ پاورفول تھے کہ اگر برتن کی یہ ستھیتی ہو سکتی ہے یہ بالٹی یہاں پر رکھی گئی ہے اگر ایک بالٹی کی یہ ستھیتی ہے جو کہ سپلنٹر کی وجہ سے ہوئی ہے اور یدی اس سے میں کوئی ویکتی اندر ہوتا تو اس کی حالت کیا ہوتی تو رسوئی کی حالت جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ستھیتی کتنی بیانک اس سے میں رہی ہوگی دروازہ اگر آپ دیکھیں تو پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اور دیوار یہ ہے دیکھئے جو دیوارے ہیں اگر آپ دیکھ پائیں گے تو پوری طرح سے ڈولپ ہو چکے ہیں یعنی کہ یہ اب گھر بھی اصرکشت ہو چکا ہے کانچ جو ہیں وہ پوری طرح سے ڈیمیج ہوئے ہیں ٹوٹے ہیں اور اگر آپ اندر کی ستھیتی دیکھیں گے تو گھر کے جو مالک ہیں جو مہیلائے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس پورے حادثے سے سہمے ہوئے ہیں کہ آخر کس پرکار سے اب آگے کی صورتحال یہاں پر رہیں گے کھانا بنانے کے لیے ایک چھوٹی سی گیس جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو بیڈروم ہے اسی میں ہی شفٹ کی ہے تاکہ کھانا جو ہے وہ کھا سکیں اور اس کے علاوہ کانچ کے تکڑے اب دیکھئے کہ یہ جو کھڑکیاں ہیں کیا ستھیتیم کھڑکیوں کی بنی ہوئی ہے کہ پوری طرح سے یہ جو گھر ہے یہ شتیگرست ہوا ہے اور یہ دیوار اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ دیکھئے اس دیوار کی حالت کیا ہے کہ پورے سپلنٹر مارکس اس پر لگے ہوئے ہیں کانچ کے جو تکڑے ہیں وہ بھی نیچے بکھرے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھئے پرشاسن کے لوگ یہاں پر موجود ہیں سرپنچ یہاں پر ہیں سرپنچ آپ جاننا چاہوں گا کیا ماجرہ تھا بیتی رات کا اور کیا آپ کے حالات ہیں سر یہاں ہم لوگ کافی دیر سے دوزار اکی سے لے کے آج تک بلکل شانت محول تھا سرکار کے ساتھ سیس فائر کا انہوں نے جو ہے وعدہ کیا ہوا تھا پاکستان نے اور رات کو اچانک آٹھ بجے انہوں نے پاکستان کی طرف سے اچانک بیانک اور اتنا جبردست ہیوی شیلنگ سے انہوں نے فائر شروع کر دیا ہمارے لوگوں کو یہاں بلکل بہت ہی مشکل جو ہے اپنا بچ بچاب کیا گھروں کے اندر بڑھ کے رات گجاری ہے اور ہیوی شیلنگ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہمارے اوپرکاش جی کا چک بولا میں جو ہے کیا حال ہوا پورا گھر ڈیمیج ہو چکا ہے اور بھگوان کے کرپا سے جان کا کسی کا نقصان نہیں ہوا اور گھر پورا ڈیمیج ہو چکا ہے ایسے پورا سراؤنڈنگ سائیڈ میں جتنے بھی جہاں صحیح کا ایریا ہے سراؤنڈنگ سائیڈ میں انہوں نے بہت زیادہ فائر کیا ہے اور سرکار سے ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بارڈر پہ بانکر جلدی سے جلدی بنایا جائیں جو کی ہمیں شپنے کے لیے ہماری سیف سائیڈ کے لیے جو ہمارے لیے بارڈر میں اگر ہم نے رہنا ہے تو ہمارے لیے بانکر بہت جروری ہے دان کی فصل بھی لگ بک کھیتوں میں کھڑی ہے ہارویسٹنگ کا سمیں آ چکا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر سیتھی سامانے نہیں ہوتی ہے تو فصل کو بھی نقصان ہوگا بلکل سر ابھی جو فصل ہے بلکل جب بھی کبھی لیکشن کا بھی دیکھو لیکشن کا ٹائم بھی آنے والا وہ فصل بلکل پکی ہوئی ہے اور ایسے سمیں میں جے فائر کرتا ہے جبکہ مطلب ہے لوگوں کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو اور جے بہت انہوں نے ہماری بی ایس ایف ہماری آرمی بلکل ان کو موہ توڑ رات کو پھر جواب دیا جب انہوں نے حرکت ایسی کی تو انہوں نے بھی موہ توڑ جواب دیا ہے بلکل جل کے سادن تھے وہ تو بھاگ گئے ہیں باقی جو بچے کچھے لوگ جہاں پر رہے ہیں اور آگے والے آنے والے دن دیکھو کیا ہوتا ہے اب آج کی رات جو کیسے یہاں گجارنے ہیں ہمیں ابھی تک کوئی اس کا جو ہے انفرمیشن نہیں ہے کیا کرنا ہے رات کا بانکر سے آگے پیچھے جہاں پر آج رات کو آپ رات کاٹنے کے لئے جائیں گے یہاں بلکل ایک بانکر نہیں ہے ہمارے بھولچک گاؤں میں ایک بھی بانکر نہیں ہے ہم تصیلدار صاحب بھی آئے ہیں ان کو بھی بولا گی ہم نے ریجولیشن پاس کار کے ہم نے نائنٹی بانکر کی ڈمانڈ دی ہوئی ہے جب سے میں سرپینچ بڑا ہوں میں نے نائنٹی بانکر کی ڈمانڈ دی ہوئی ہے میرے پورے ایریے میں بانکر ہونے چاہیے ہم بلکل ٹائلینڈ پہ جیرو لائن پہ رہتے ہیں اور ہمارے یہاں بانکر بہت جروری ہے ہم سرکار سے امید کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہمیں بانکر پروائیڈ کروائے گی جس وقت فائرنگ ہوئی اس وقت کیا ستی تھی کیا بی ایس اف نے کچھ فلیر شوٹ بھی یہاں پر چلائے روشنی گولنجین نے کہتے ہیں اور کیا لوگوں سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے انسٹرکشن دی گئی بلکل بی ایس اف کی طرف سے ہمیں میں آجے سر پینچ مجھے فون آئے آرمی کے فون آئے انہوں نے بولا کہ لوگوں کو بلکل اندر رکھو ان کو ابھی فائرنگ بہت چل رہی ہے کوئی باہر نہ نکلے گا اور بلکل ہم نے ایسے ہی پورے ٹچ رہے ہیں ایک ایک بندے سے ان کو بولا کہ اپنی سیف جگہ ڈونڈ کے اندر بیٹھو کوئی بھی بندہ صبح تک باہر نہ نکلے گا آج کی رات آپ کو لگتا ہے کہ ماحول اور خراب ہو سکتا ہے بلکل ہمیں کوئی جکین نہیں ہے اس پاکستان کا ہم کبھی بھی جکین نہیں کر سکتے جب اس کا دل کرتا ہے کبھی بھی فائرنگ کھول دیتا ہے تو آج کی رات کا ہمیں کوئی جہاں امید نہیں ہے کہ ہم رات کو یہاں رہ پائیں گے تو دیکھئے جو گاؤں والے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کبھی بھی فائرنگ کر سکتا ہے اور یہاں پر رہنا محفوظ نہیں ہے تصویریں گواہی دیتی ہیں اس چیز کی کہ واقعی میں کیا رات کا منظر رہا ہوگا جب اچانک سے جو ہے وہ ہیوی شیلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور تھیتی آپ دیکھئے کہ گھر کی کھڑکیاں اور کانچ جو ہے وہ پوری طرح سے یہاں پر بگھرے ہوئے ہیں اور جو موٹر شل یہاں پر فائر کیا گیا یہ اس کا جو پیچھے ایک اس کو ہائٹ دینے کے لیے جو ایک ونگ پیچھے اس کے اٹیچ رہتے ہیں یہ اس کا پورشن آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہی پر پڑا ہوا ہے گریمت یہ رہی کہ یہاں پر اس شیلنگ کی وجہ سے جب یہ رسوئی ڈیمیج ہوئی تو گھر کا کوئی بھی صدد سے اس رسوئی میں موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے جاننے نقصان نہیں ہوا لیکن جانکاری ملی ہے کہ بی ایس اف کا ایک جوان زکمی ہے ایک مہیلہ زکمی ہے اور سیتی یہ ہے کہ فیلحال لوگ جو ہیں وہ اس پشوپش میں ہیں کہ کیا آج کی رات یہاں پر رکا جائے پاکستان جس پرکار کی پرشتیاں اس سمیں سیما پر بنا رہا ہے کیا ان پرشتیوں کے بیچ اب سیما سٹے ہوئے گاؤں میں رہنا سرکشت ہے یا نہیں ہے اب برحال پرشتیوں کے لوگوں نے یہاں پر ضرور دورہ کیا ہے لیکن پاکستان پر وشواس نہیں کیا جا سکتا ہے تو ایسے میں لوگوں کے بیچ ڈر اور دہشت کا ماحول ہے نمسکار